منزورڈ روبر فیکٹری میں لگی آگ پر بارہ گھنٹے بعد کابو پا لیا گیا آگ بوجانے میں ریسکیو کی دس سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا آگ میں جنسگار فیکٹری ملازم نظیر احمد جانبھاک ہو گیا ریسکیو کی عملے نے لاش پوسٹ موٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی محافظ ہی شہریوں کی جانوں سے کھیلنے لگے حاضر ڈیوٹی اے ایس آئی زلفکار نے خاتون کو اغوا کر کے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا بادامی باق پولیس نے موقع پر پہنچ کر خاتون کو بازیاب کروا لیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا پولیس کے مطابق خاتون شہناز کی میڈیکل رپورٹ کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے پنجاب کے تنتالیس وزراب مشیر اور معاونین کے بعد سینتیس پارلیمانی سیکرٹریز مقرر نظیر چوہان، امین چودری، آمد شاہ خگا اور راجہ سغیر بھی شامل یاور کمال، ابباس علی، افتخار گلانی، تیمور خان اور سبتین رضا بھی پارلیمانی سیکرٹری پہلی بار سکھ کمیونٹی کے مہندر پول سنگھ بھی پارلیمانی سیکرٹری بن گئے برابری کی دعویدار تحریک انصاف نے ایک بھی خاتون پارلیمانی سیکرٹری نہیں بنائی پارلیمانی سیکرٹری کو گاڑی، دفتر اور ایک اضافی تنخواہ ملے گی چیزدرسس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا بڑا فیصلہ دو سال سے زائدر سے سیتا یونات 101 سیشن ایڈیشنل سیشن ججز کے اعتباد نے کر دی گئے تبدیل ہونے والوں میں تین ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز 98 ایڈیشنل سیشن ججز شامل ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز حارون لطیف بہاولپور سے لاہور تائیونات ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز سرفراز علی کا بھی پیسل آباد سے لاہور تبادلہ سانیہ ساہیوال متاثرین کے بعد آلہ افسران کی اسلام آباد تلبی سینٹ کائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق نے آج آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو اسلام آباد بولا لیا رانہ سناؤلہ نے سانیہ ساہیوال پر وزیر آسم کے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا سابق وزیر قانون پنجاب کہتے ہیں چھ ماہ ہو گئے تبدیلی سرکار بتائے کیا کارکردگی ہے عمران بنی گالا میں بیٹھ کر پنجاب چلا رہے ہیں ہماری حکومت میں چلنے والے تمام ترقیاتی منصوبیں ڈھپ ہو گئے لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو سانیہ ساہیوال مقتولین کے لواحکین کا جی آئیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار جی آئیٹی کی تفتیش میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ خلیل کے بھائی جلیل کہتے ہیں حکومت کی جانب سے بنائی جانے والی جی آئیٹی پر اعتماد بلکل نہیں جی آئیٹی سانیہ ساہیوال کے کیس کو خراب کر رہی ہے حمزہ شہباز ایک بار پھر ساہیوال واقعے پر جیڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ وزیراعظم بتائیں خلیل کے خاندان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا متاثرین کو انصاف ملتنے تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا بزدار صاحب کے موپر کیوں تعلے لگے ہوئے ہیں ساہیوال آپریشن میں ملوث افراد کو بھانسی دی جائے حمزہ شہباز کی گفتگو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی طالبات کا دورہ لاہور شاہی کلے اور بادشاہی مسجد کی سہر شہر کی قدیم ثقافت اور خوبصورتی کو خوبصراہا منشیات سمگلنگ کیس گرفتار غیر ملکی مارل حسینہ عدالت کے باہر زارو قطار رونے لگی لاہور نیوز سے گفتگو میں دل کا غبار نکالا بولی فیصلے سے متعلق تاخیر پر پریشان ہوں عدالتوں کے چکر کاٹ کر ذہنی مریض بن چکی ہوں عدالت نے کیس کی سمات دو فروری تک ملتوی کر دی اور الہمراہ آرٹس کانسل میں منٹو فیسٹیول کا آغاز فیسٹیول میں سادت حسن منٹو کے دو افثانوں پر تھییٹر پلے، ٹوبا ٹیکسنگ اور منٹو سے ملیے پیش کیا گیا دو روزہ فیسٹیول کے پہلے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے شکر کی موسیقی